بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چینل پر نئے آنے والے تمام ناظرین کو اسلام علیکم دوستو کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر جلی ہوئی قرآن مجید کی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی یوں تو اس قرآن مجید کو اسرائیل کے یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو اضاف پہنچانے کی خاطر جلایا تھا لیکن اس کے بعد جو واقعہ رونما ہوا اس نے تمام دنیا کو حیرت انگیز میں ڈال دیا موجودہ حادثے کے دوران کچھ ایسا ہوا جیسے قرآن مجید کا ایک زندہ موجزہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شہید ہوئی کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو کیا پیغام دیا جو اس تمام عملے کے ذمہ دار تھے تو آئیے یہ تمام واقعات اور اس کے منظر جاننے کے لیے ہم آج کی ویڈیو کو بتاتے ہیں دوستو بدقسمتی سے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنی ہزاروں سالہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیا کی قوم یہود کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہوا اور تب ہی سے یہ قوم مسلسل بغاوت سازشوں اور فساد کی علم برادر ہے قوم یہود پر رب کائنات نے کئی مرتبہ لانت فرمائی ہے یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غزب کا نشانہ بنی قرآن مجید کی تفصیل متعلی سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ قوم یہود ابتدا سے ہی اپنے اہد و بیمان کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے یہ وہ قوم ہے جس نے آسمان سے من و سلوہ اترنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی بنی اسرائیب کے علماء کی آیات کو فروخت کرتے رہے یہاں تک کہ اس بدبخت قوم نے اللہ تعالیٰ کے بیجے غیر انبیاء کرام کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی چڑھانے سے بھی کوئی ہمدردی محسوس نہ کی دوستو آج جب اس دنیا کی موشیت کا ایک بڑا حصہ اس قوم کے قبضے میں ہے تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دیگر اقوام پر ان کی اپنی ہی زمین تنگ کر دی ہے ملک اسرائیل میں بسنے والے یہودی فلسطینی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کچھ عرصہ پہلے یہودیوں کی جانب سے انٹرنیٹ پر ایک جلے ہوئے قرآن مجید کی تصاویر شائع کی گئی جسے زیونسٹ یہودیوں کی جانب سے فلسطین کی ایک مسجد کے باہر جلایا گیا تھا غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید کی یہ بے حرمتی کرنا یا اسے شہید کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید غم اور غصے میں مبتلا کر دیتا ہے یہی سوچ کر یہودیوں نے نہ صرف قرآن مجید کو جلایا بلکہ اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر بھی شائع کی تاکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات کو تھیس پہنچائی جا سکے لیکن دوستو جب اہل اسلام کی نظریں اس جلے ہوئے قرآن مجید کی تصاویر پر پڑی تو ان کے دل لرز اٹھے اور وہ بے اختیار اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے پر مجبور ہو گئے دوستو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کتاب اپنے آپ کو جلنے سے روک دے وہ بھی ایک ایسے خاص مقام پر جہاں اس کو جلانے والوں کے لیے ایک تنبیح امیز پیغام درج ہو دوستو یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ موجزہ ہے جس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانی ہے دوستو جب اس جلے ہوئے قرآن مجید کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو دنیا والوں نے دیکھا کہ قرآن مجید جو اپنے پچھلے حصے کی طرف سے جلنا شروع ہوا تھا وہ کافی حد تک جلنے کے بعد ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا تھا غور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 33 ہے جبکہ یہ قرآن مجید یہاں جلنا بند ہوا ہے وہ سور بکرا کی آیت نمبر 211 ہے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے پوچھو بنی اسرائیل سے کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں پھر بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکایت میں بدلتی ہے اللہ تعالیٰ کیسی سخت سزا دیتا ہے سور بکرا آیت نمبر 211 دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسی واضح نشانیاں دکھائیں تم پر اپنی نعمتوں کے بہتان کر دیئے اس کے باوجود تم نے احکام الہی سے انکار کیا اور آخر میں انہیں بہت سخت سزا دی گئی جو دنیاوں آخرت میں ان کی منتظر ہے دوستو اللہ تعالیٰ دنیا میں عباد ہر قوم اور ہر فرد کو عزماتا ہے کبھی عروج عطا کر کے تو کبھی زوال کے ذریعے ضرورت صرف اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنے کی ہے اور اس کی جانب سے دی گئی عزمائشوں پر صبر کرنے کی ہے قرآن مجید صرف غزر زمانوں کی باتیں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے لہٰذا ان قریب یہ دنیا وہ دن بھی دیکھے گی کہ جب اپنی دولت و ذہانت پر نازہ قوم یہود ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کی سزاوار ٹھہرے گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا